جہاں روہ سرما پوری طریقے سے تیار ہیں بہت بڑا اسکور بنانا ہے بھارتی ہے ٹیم کو جہاں تیس بالوں میں ایک سو اٹھائیس رنچ چاہیے اور مجھے لگتا ہے اس مقابلے میں بہت زیادہ رومانچکتہ آنے والی ہے پہلا آور کریں گے مثل اسٹارک اور سامنے روہ سرما جہاں پہلی بال کریں گے فرشٹ بولر ہیں اور بہت ہی سپیڈ میں گند باجی کرتے ہیں اور دیکھنا ہوگا سروعات کس طریقے سے کریں گے پہلی بال یورکر کے ساتھ سروعات روہ سرما نے سیدھا سوٹ کلہ ہے بال جا رہی ہے ونڈی لائن کے طرف لیکن فیلڈر بہترین فیلڈنگ کریں گے اور اپنی ٹیم کیلئے دو رن بچائیں گے تو پہلی بال پہ آئے ہیں دو رن تو کہیں نہ کہیں دو رنوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس مقابلے میں کیونکہ بہت بڑا سکور بنایا ہے مثل اسٹارک کی ٹیم نے لیپ ٹام فاشٹ بولر ہے لگاتار تیج گتی سے گند باجی کر رہے ہیں اب انتیس بالوں میں ایک سو چھبیس رن چاہیے بھارتی ہے ٹیم کو تابر توڑ انداج کے علاوہ آئے یہاں پہ کوئی بکلپ نہیں ہے جیہاں پانچ اوبر کا جہو مقابلے رہتے ہیں یہاں پہ بھارتی ہے ٹیم یا کسی بھی ٹیم کو تابر توڑ رن بنانے پڑتے ہیں کیونکہ وکیٹس رہتے ہیں آپ کے پاس بال کم رہتی ہیں جیہاں دوسری بال کریں گے مثل اسٹارک سامنے روئے سرما پہلی بال پہ دو رن کے ساتھ کھولا آئے کھاتا اور اب تو بڑے شوٹ کھیننے ہی پڑیں گے بھارتی ہے ٹیم کو اور اس بار کہیں اور کلاہ وائری کنارہ لگا اور بال کہیں چلی گئی تو یہ لیجئے پہلا چھکا روئے سرما کے بلے سے جیہاں پہلا چھکا آ گیا ہے روئے سرما کے بلے سے پہلی بال پہ آئے تھے دو رن دوسری بال پہ آ گئے ہیں چھکا تو اب بھارتی ٹیم کا سکور ہو گیا ہے آٹھ رن تو مثل اسٹارک کو بھی دھیان میں رکھنا چاہئے کی لیند میں پریورتن لگاتار ان کو کرنا پڑے گا کبھی کوئی موقع بنے گا اٹھائیس وال ایک سو بیس رن بہت بڑا سکور ہے بسال سکور ہے پربت کے سمان یہ سکور نجر آتا ہوا اور کیا بھارتی ہے ٹیم کیا سوچ رہے ہوں گے من میں روئے سرما یہاں اب تیار مثل اسٹارک تیسری بال کریں گے بھارتی ہے ٹیم کا سکور ہے آٹھ رن جیرو بکیٹ کے نقصان پہ یہاں تیسری وال کریں گے سامنے روئے سرما اور یہ فلٹ آس گین باجی تھی موقع پورا تھا لیکن شوٹ نہیں کھیل پائے روئے سرما اور دیکھئے بال کی گتی کو دیکھئے ایک سو بابن پوائنٹ تھری کی ربتار سے گیند کری تھی پچھلی اور اب بھاری ہے اس اس بی جیس وال کی اور بھارتی ہے ٹیم لگاتا اور اس مقابلے میں پچھڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں بڑے شوٹ کے علاوہ یہاں پہ بکلپ نہیں ہے یہ دیکھئے بالکل یورکر کرنے کا پریاز تھا فلٹ آس تھی روئے سرما کو موقع اور فائدہ تھا ماب کرے گا موقع اٹھانا چاہیے تھا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اس موقع پہ لیکن اٹھا نہیں پائے ہیں تین والوں پہ ماتر نو ہی رن بنا پائے ہے بھارتی ہے ٹیم یہ اس اس بی جیس وال کو شروع تابر توڑ انداج میں ہی کرنی پڑے گی حالکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ اس اس بی جیس وال تابر توڑ انداج میں کھیلتے ہیں لیکن جرورت آج ہے اور پچھلی وال کو دیکھیں ایک سو بابن کی ربتار میں کہیں نہ کہیں یہ درست آتا ہے قابلیت مثل اسٹار کی لیکن اس بار کیا بات ہے یہ اس اس بی جیس وال وڑے شوٹ کے لیے گئے ہیں بلکل سیدھا تیر کے سمان اور یہ لیجئے پہلی بول پہ چھکا جڑ کے خاتہ کھولیں گے یہ اس اس بی جیس وال اور بھارتی ہے ٹیم کو بہت جاتا جرورت تھی چھکے کی اور آخر کار یہ اس اس بی جیس وال نے سروعت کری ہے کافی کمال کی پھر دیرے دیرے مقابلہ اب رومانچک ہوتا جائے گا جیسے جیسے مقابلہ آنگے بڑے گا بالس آنگے ہوں گی اور مثل اسٹار کو اب تھوڑا سا سمل کر گن باجی کرنی پڑے گی یہ شوٹ درست آتا ہے اس بلے باج کی قابلیت کو پھر یہ اس اس بی جیس وال کو چلنا بے اجھروری اگر اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو جیتنا ہے پھر یہاں پہ دونوں چھوڑوں کے بلے باجوں کو اچھی بلے باجی کرنی پڑے گی اور اب پانچ بھی بال کریں گے مثل اسٹارک بھارتی ٹیم کا سکور ہو گیا ہے پندرہ رنج جیرو وکٹ کے نقصان پہ چھبیس بالوں میں ایک سو تیرہ رنج چاہی ہے ابھی بھی بھارتی ہے ٹیم کو اور پانچ بھی بال کریں گے مثل اسٹارک پچھلی بال پہ قرار اپراہار کھیلا تھا یہ اس اس بی جزبال نے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے اس کو بنایا ہے پھل ٹوز لیکن یہ لیج ایک اور چھکا جھڑ کے اس اس بی جزبال پوری طریقے سے بھارتی ہے ٹیم کی باپسی کرائیں گے اس مقابلے میں اور یہ چھکا بے حدی جروری تھا میں لگاتار بول رہا ہوں اس مقابلے میں بہت بڑا سکور بنایا ہے آسٹلی آئی ٹیم نے آپ کتنے بھی چھکے لگا لیں لیکن آپ کو چھکے لگاتار لگانے ہی پڑیں گے کیونکہ ریکوارڈ رنڈڈ بہت زیادہ ہے اور بھارتیہ ٹیم کو دیکھئے ایکیس رنڈ بنانے کے باوجود ابھی بھی ایک سو سات رنڈ کی آبست سکتا ہے پچیس بالوں میں اور ابھی تو صرف پانچ بال ہوئی ہیں اور مثل اسٹار کہیں نہ کہیں مہنگے ثابت ہو رہے ہیں انٹیمز کی بال پہ اور کہیں نہ کہیں انہوں نے روئے سرما کو روکا تھا لیکن یہ اس اس بی جزبال کو روکنے میں اسمرت سے نجر آ رہے ہیں جزبال اس بلے باج کی آپ جتنی تعریف کریں گے اتنی کم ہے کمال کا یہ بلے باج بھارتیہ ٹیم کو ملا ہے اور یہ اس اس بی جزبال یہ اس اس بی شورٹ کھیلتے ہیں اور یہ لیجئے انٹیم بال پہ کھیلا کہیں بال کہیں گئی لیکن چار رنڈ ملیں گے لیکن یہاں پہ میں بتا دوں چوکا بھی بھارتیہ ٹیم کیلئے پریابت نہیں ہے چھکے چھائیے ہر اوبر میں کم سے کام تین یا چار چھکے اگر نہیں آئیں گے تو بھارتی ٹیم یہ مقابلہ ہار سکتی ہے بہت بڑا سکور بنایا ہے آشٹلیا کی ٹیم نے اور بھارتی ٹیم کا سکور اب ہو گیا ہے پچیس رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ پہلے اوبر کی اس سماپتی کے بعد اور اب چاہیے چوبیس بالوں میں ایک سو تین رن روے سرما تین بالوں میں نو رن بنا کے کھیل رہے ہیں یہ اس اس بی جزبال تین بالوں پہ سولہ رن بنا کے دیکھ رہے ہیں سولہ رن بنا کے ایک کھیل رہے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں روے سرما جو ایکسپیرینسڈ بالے باز ہیں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑے سے اسٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں اور دوستو جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک با لائک جرور کر دے چینل کو سسکرائب جرور کر دے اور کمنٹ میں جائند کر دے جاؤس ہیزل بوڈ آئے ہیں گیند باجی کرنے کے لیے رائٹ آم میڈیم بولر پھر دیکھنا ہوگا جاؤس ہیزل بوڈ کس طریقے سے سروعات کریں گے اپنے اوبر کی سامنے بھارتیے کپتان روے سرما رن چاہیے تابر توڑ انداز میں چاہیے اور فلٹوس کے ساتھ کریے سروعات پھر بھارتیے کپتان کانا چھوڑنے والے تھے اس بال کو یہ لیجے لونگ آب کی اوپر سے جڑا ہے قرار اپراہ روے سرما نے پھر دیکھیں یہ پوری طریقے سے فلٹوس تھی اور بیٹ کو کیسے انڈر نیت لیا بول کے اور گھجب کا شوٹ کھلا ہے اور یہ شوٹ گئی ہے درسک دیرگاہ میں اور دیکھئے بھارتیے درسک اب پوری طریقے سے کھوس ہو گئے ہیں کیونکہ جب روہت سرما کے بلے سے جبرن آنے لگتے ہیں تو ان کو روک پانا پھر بہت زیادہ مسکل ہو جاتا ہے یہاں جاؤس ہیزل بوٹ اپ کریں گے اپنی دوسری بول پہلی بول پہ گھجب کا چھکا روہت کے بلے سے اور یہ اس جرورت تھی سمجھ کی مانگتی اور یہ لیجئے اس بار تو کمال کر دیا ہے اور اس بار تو فلٹوس بول بھی نہیں تھی آف سائٹ پہ پٹ کی ہوئی وہ لگ بگ اوور پچ لیند تھی اور اس کو بہترین طریقے سے کھیلا ہے بارتی ہے کپتان روہت سرما نے یہاں اگر آپ بلے پہ بول کھلائیں گے روہت سرما کے تو شوٹ اسی پرکار کے لگاتے ہیں اور یہ قابلیت اور دمخم سب رکھتے ہیں اور آج تو بھارتیہ بلے باج سیرو کی طرح میدانی جنگ میں داڑ رہے ہیں دیکھئے کیا کمال کی بلے باجی روہت سرما کی جتنی تعریف کریں گے آپ روہت سرما کی یہ اتنی کم ہے اور بھارتیہ ٹیم کا سکور ہو گیا ہے سیتیس رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پر کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم کو تابر توڑ انداج میں سروعات کی عابض سکتا تھی اور بھارتیہ ٹیم کو وہ سروعات مل گئی ہے اور اگر اسی انداج میں بلے باجی ہوتی رہی تو نچتی بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ یہاں سے جیس سکتی ہے جیہاں بھائی اس وال میں اب ان کے آن برنچ آئیے جاؤس ایزل بھٹ کو بھی اب لینٹ میں تھوڑا سا پریبرتن کرنا ہوگا باؤنس کرنی ہوگی یورکر کرنی ہوگی ہر پرکار سے ان کو ویریسن دکھانا پڑے گا گیند باچی میں اگر آپ پریڈکٹبل لینٹ کریں گے تو اسی پرکار کے آپ کو شورٹ دیکھنے کو ہوم ملیں گے روئے سرما ایک وار پھر سے تیار ہیں تیسری بال کھیلیں گے دوسرے اوبر کی اوہ اس وار بال اچھی ہے شورٹ کھیل آیا ہے ٹائم اچھی نہیں ہے نیچے ہیں فیلڈر اور یہ لیجے جاؤس ایزل وڈ نے بافسی کرا دیا ہے آسٹلیا ای ٹیم کی بہت بڑا جھٹکا جیہاں یہ بہت بڑا جھٹکا لگیا ہے بھارتیہ ٹیم کو اور بھارتیہ کپتان یہاں سے پابیلین جہتے نجر آئیں گے اور یہ کتنا امپیکٹ فل ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ تو آنے والے سمجھ میں پتا چلے گا لیکن روئے سرما چھے بالوں میں ایک کیس رن بنا کے یہاں سے پابیلین جہتے نجر آ رہے ہیں اور اب بلے باجی کیلئے آ رہے ہیں ویرات کولی کنگ کولی چیزنگ وارٹر اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے ویرات کولی کو اشٹیلی آئی ٹیم کے خلاف اچھی بلے باجی کرتے دیکھا ہے لیکن اس بار سمائے الگ تھا لیکن یہ سمائے الگ ہے کیا آج کر پائیں گے سوال تو یہی رہے گا تین بالوں میں بارہ رن دیکھے ایک بکٹ چٹکا لیا ہے اہزل بڑھ نے اور کمال کر دیا ہے بابسی کرا دیا ہے اشٹیلی آئی ٹیم کی لیکن ان کو کم سے کم یسس بھی جذبال کا اور ویکٹ نکالنا ہوگا تب ہی کوئی بات بن سکتی ہے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب جرور کر دیں کمنٹ میں جائے ہند لگ دیں اور سوران اکچروں میں آپ کا نام لگ دیں اور جو لوگ بھی ہمیں لگاتار کمنٹ کرتے ہیں ہم ان سب کا رپلائی کرتے ہیں جیہاں چوتھی بال کریں گے ایزل بڑھ سامنے یسس بھی جذبال جیہاں جذبال کا بلہ اچھا چل رہا ہے اس مقابلے میں یا اور یہ لیج یہ فل ٹاس کر دیا یسس بھی جذبال نے ڈیپ پوائنٹ پہ جڑ دیا اس بار چھکا اس بلے باج کے پاس اتنے شورٹ سے ہیں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا جیہاں یسس بھی جذبال کمال کی بلے باج یہ شورٹ قابل تعریف ہے فیلڈر موجود تھا لیکن اس کے باوجود وال جائے گی درسک دیرگام ہے اور دیکھئے پوری طریقے سے ایک خسی کا ماحول بھارتی ہے درسکوں میں اور آپ لوگوں میں بھی یہ جروری خسی کا ماحول لگائے ایک لائک اور ایک سسکرائب ضرور کر لیں چار وال ہو چکی ہیں جو سیزل بھٹ کی بھارتی ہے ٹیم کا سکور ہے پوٹی تری رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ ابھی بھی بیس والوں میں پچاسی رن کی آبست سکتا ہے اتنا آسان ہوگا نہیں بھارتی ہے ٹیم کے لئے اور ہم سب جانتے ہیں کرکیٹن چتاؤں کا گیم کب کیا اور کیسے ہو جائے کچھ پتہ ہی چلتا نہیں ہے یہاں پانچ بھی بال کریں گے جو سیزل بھٹ ابھی تک اٹھارا رن دیئے ہیں ایک مہت پونڈ وکیٹ نکالا ہے اور یہ لیجئے ایک اور وکیٹ یہاں پہ مل سکتا ہے اور کیا یہ ملا ہے جی ہاں ایک بار پھر سے لو فل ٹوز میں وکیٹ چٹکائیں گے وہ بھی یس اس بی جزبال کا یہ ضرورت تھی اور ضرورت پہ کمال کا کمبیک کرایا ہے جو سیزل بھڈ نے آسٹلی آئی ٹیم کا اس مقابلے میں کیا بات ہے کمال کا کیچ یہاں پہ اور ایک اور جھٹکا اور یس اس بی جزبال بھی پانچ بالوں میں بائیس رن بنا کے پابیلین جاتے نجر آئیں گے کہیں نہ کہیں دونوں ہی سلامی بلے باج اب لوٹ چکے ہیں یہاں سے اور یہ اب ہوگا کیا یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا رنکو سنگ نام تو آپ نے سنائی ہوگا رنکو سنگ آئے ہیں بلے باجی کے لئے آج ان کو اپنی کلاس دکھانی ہوگی جو انہوں نے پچھلے کچھ سمیہ میں اچھی بلے باجی کری اب وہ آج بھی کرنی ہوگی تب ہی کچھ موقع بنے گا انیس بال پچاس ہی رن بھارتیہ ٹیم لگا تار پچھڑتی ہوئی اس مقابلے میں سامنے ہے ویرات کولی اور جنہوں نے ابھی تک ایک بھی بال کھیلی نہیں ہے کیسے کریں گے بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں باف سی مجھے تو بہت مسکل نجر آ رہا ہے ویرات کو بڑا ہی شوٹ کے لئے گئے ہیں اور بول بلے پہ آ گئی ہے پھر یہ لیجے چھکے کے ساتھ شروعات کریں گے کہیں نہ کہیں ویرات کو بھی بتا ہے کہ کوئی بیکلپ نہیں ہے ان کے پاس بڑے شوٹ کے علاوہ اور بڑا شوٹ کھیل کے بھارتیہ ٹیم کی تھوڑی بہت تو امید جرور جگائی ہے انہوں نے چھکے کے ساتھ اور اب پیٹ کمنز کپتان سویا ماں ہے گین باجی کنے کے لئے لیکن ہم شرور پچھلا شوٹ دیکھیں گے یہ جو کمال کا کھیلہ تھا شوٹ پوائنٹ کی فیلڈر کے سر کے اوپر سے اور اب اٹھارہ بالوں میں چاہیے سیونٹی نائن رن رنکو سنگھ سامنے موجود ہے پیٹ کمنز آئے ہیں رائٹا عام فاشٹ بولر ہیں اچھے گین باج ہیں کپتان ہیں اور ان کے پاس پوری قابلیت ہے مقابلے کو فلٹانے کا لیکن رنکو سنگھ کو بھی ہم بھول نہیں سکتے رنکو سنگھ ایسے بھلے باج جنہوں نے پچھلے کچھ سمجھ میں جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے بھارتیہ ٹیم کے لئے قابلے تعریف یہاں یہاں پہ پیٹ کمنز پوری طریقے سے تیار ہے لیکن میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک ضرور کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے جہاں تیسرا اوبر کریں گے پیٹ کمنز پہلی بال کریں گے سامنے رنکو سنگھ اور دیکھنا ہوگا پہلی بال فلٹاس اور رنکو نے فلٹاس کو کھیل دیا ہے میڈ آب کے اوپر سے اور دیکھیں فیلڈر موجود تھے وہاں پہ اور اس وار رنکو کوئی گلتی نہیں کریں گے لو فلٹاس گین باچی میں حالا کی بال بھلے کی کپی نیچے لگی تھی لیکن اس کے باوجود رنکو سنگھ جڑیں گے چھکا یہ بات ہے یہ اچھی شروعات کر لیے رنکو سنگھ نے کہیں کہیں کونپیڈنس نظر آئیں گے اور اب دباؤ بنے گا بولر کے اوپر اگر پہلی بول پہ چھکا آجائے کہیں کہیں نچتی دباؤ بنتا ہے بولر کے اوپر اور پیٹ کمنز اب یہاں سے کیا رن نیتی اپنائیں گے دیکھنا ہوگا ہر تی ٹیم کا سکور پچ پن رن دو وکیٹ کے نقصان پہ رنکو سنگ کا وہ شورٹ کتنا کمال کا لو فل ٹوز میں تھوڑا سا ایلی گیسن پر رابط کرنا مسکل ہوتا ہے لیکن رنکو سنگ نے وہ کر دکھا ہے کر گجریں گے ہار نہیں مانوں گا رار نہیں مانوں گا اور سترہ بال پہ اب تو تہتر رنچ آئیے بارتی ٹیم کو رنکو سنگ ایک وال پہ چھے رن بنا کر رہے ہیں بھلے باجی یہاں ایک وار پھر سے تیسرے اوبر کی دوسری بال کریں گے اور اس وار شورٹ اوپ لین پوری طریقے سے پوزیسن پہ آکے اس کو اوپر سے اٹھا کر کھلا ہے پھر یہ لیج ایک اور چھکا چھڑ کے کہیں نہ کہیں اب تو آس ٹیم کے کپتان پوری طریقے سے دباؤ میں آگئے ہوں گے رنکو سنگ کمال کا یہ پلیار بھارتی ہے ٹیم کے لیے اتنا مہت پور ہوتا جا رہا ہے دن وں دن ان کی بلے بتاؤں جو لوگ بھی اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں رنکو سنگ اور سمن گل میں آپ کسے دیکھنا چاہتے ہیں ورلڈ کپ کی ٹیم میں کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں کیونکہ یہ بہت مسکل لنڈ رہے گا کسی بھی کپتان اور منیجمنٹ کیلئے ان دونوں سپرسٹار بھلے واج میں سے کسے کھلایا جائے اور اگر آپ کو ایک اور بکل ملتا ہے سی بام دوبے اور رنکو سنگ میں تو آپ کس کو کھلائیں گے جہاں تیسری بال کریں گے پیٹ کمیں ستیار ہیں سولہ بالوں پر سرسٹ رن اگر ایک اور چھکا رنکو یہاں سے لگا دیتے ہیں تو بھارتی ٹیم کی امید ہے بڑھ جائیں گی اور لیکن ابھی آسان ابھی بھی نہیں ہے سولہ بال سرسٹ رن بہت بڑا سکور ہے یہاں رنکو کو بھلے باجی اچھی کرنی ہوگی اس وار رنکو کے بھلے سے بال دنگ سے کنیکٹ نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی چھار رن پھر رابط کر لیں گے رنکو سنگ یہ لیجے اس بار بالکل سیدھا شوٹ کھیلا ہے گیپ میں کھیلا ہے اور یہی کارن تھا کہ یہ بال گیپ میں گئی ہے اگر میڈ آف یا پھر لونگ آن کی دسا پہ کھیلتے تو میں سمجھتا ہوں رنکو سنگ آؤٹ ہو سکتے تھے تو تھی بال کریں گے سامنے رنکو سنگ پہ را پہ بال اور یہ شوٹ اتنا بہتر تو اسی بال پہ جتے سرما مات کریے گا یس اس بھی جذبال اور روح سرما جیسے بلے باج آؤٹ ہو کے گئے ہیں اور اس بال پہ رنکو سنگ نے چھکا جڑا ہے تو آپ سوچ سکتے اس بلے باج کی قابلیت کو کیا بات ہے بہتر شوٹ میٹ بیکیٹ کے اوپر سے درسک دیرگاہ میں اور درسک پوری طریقے سے اس نظر آ رہے ہیں بھارتی ٹیم کی بلے باجی سے اور میں سمجھتا ہوں رنکو سنگ کی بلے باجی سے کیا شوٹ خیر رہے ہیں کیا بلے باجی کر رہے ہیں اور بھارتی ٹیم اب فرنٹ پھوٹ سے بلے باجی کر رہی ہے یہاں بیک پھوٹ پہ نظر آتی ہوئی اسٹلی آئی ٹیم کئی نہ بھارتی ہے ٹیم نے جس انداج میں بافسی کری ہے اس مقابلے مال کی بابسی کری بھارتی ٹیم نے دو بیکیٹ گبانی کے بابجو نرنت تر تا سے پریاس جاری ہے اور بھارتی ٹیم کا سکور دیکھ دیکھ ایک ہتر رن ہو گیا ہے دو بکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہاں سے بھارتی ٹیم کو چہوڈا میں سنتاون چاہئے سامنے رنگ سنگ چار والوں میں بھائیس رن بنا کے پوری طریقے سے کھل بلی مچا دی ہے آسٹلی آئی ٹیم کے کھلاڑی سو یہ لیجے اس سے بہتر چھکا کوئی ہو سکتا ہے کیا کھلٹوس وال کو سیدھا کھیلا ہے اور اتنا کمال کا چھکا جڑا ہے رنگ نے اور پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کی باف سی کرا دیا رنگ سنگ نے اور آج ایک اور مقابلہ رہے گا بارہ وجہ بھارت بنا پاکستان کی بیٹ جس میں بھارتی ٹیم چار مقابلے ہار چکی ہے پانچ میچوں میں کیا بھارتی ٹیم آج لاج بچا پائے گی ان مقابلے میں جرور دیکھنا لیکن یہاں پہ آپ انتیم بال جرور دیکھیں گے تیسرے آور کی پیٹ کمنز کی رنگ سنگ کا چلوا برقرار ہے بلے باجی برقرار ہے اور آگے دیکھئے رنگ کیا کرتے ہیں یہ شاٹ اور وکیٹ کا پورا موقع گبا دیا ہے میں بول پہ آیا ہے چوکا لیکن سوال کیا یہ کیچ چھوڑا گیا ہے کیا یہ چھوڑا گیا ہے رنگ سنگ نے شاٹ کیل جی نہیں میں سمجھتا ہوں بول یہ اگر کیچ نہیں ہوتے بول تھوڑا سا چمین میں پہلے ہی لگ گئی تھی لیکن جی نہیں یہ بہت مشکل موقع تھا لیکن انتیم بول پہ بھی چوکا جڑ کے رنگ کو نے بھارتی ٹیم کی جس طریقے سے واپسی کرائی ہے قابل تاری بھارتی ٹیم نے تین اوور میں ایک کیاسی رن بنائے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو پایا ہے رنگ کو سنگ یس سس بی جیز وال سرما بھارت کولی کی بجائے سے اور اب یہاں سے دیکھنا دلچسپ رہے گا مین اوب دا میچ کسے ملے گا بارہ بال ستالیس رن مسل مار سائے رائٹ آم میڈیم بولر اور کریں گے چوتھے اوور کی پہلی وال بھارتی ٹیم کو ستالیس چاہیے سامنے بھارت کولی پھل پھوم میں نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت جیدہ اسٹم کے بار اور بھارت کولی نے شوٹ کھیلا جرور تھا کنیکسن بنا نہیں پہلی وال ڈیلیبلی میں سمجھتا ہوں اس کو وائٹ دینی چاہیے یہ کمال کی گیند باجی کری مسل مارس نے چاروں کھانے چتنا جرائے ہیں ویرات کولی سمجھ ہی نہیں پائے آؤٹ سائیڈ آب میں یہ اچھا بیکلپ ہے آسٹلیا ای ٹیم کے لئے میں سمجھتا ہوں اسی لیند پہ گیند باجی کرنی چاہیے اگر بھارت ٹیم کو روک پانا ہے چونتے اوبر کی اب دوسری وال کریں گے سامنے ویرات کولی جی ویرات کولی پوری طریقے سے تیار ہیں پہلی وال اتنی شاند دوسری وال فل ٹاوس اور برا کلیں گے ویرات شوٹ اور یہ لیجے ایک اور چھکا بارتی پاری میں چھوڑ لیجے ویرات کولی کے بلے سے ویرات کولی بھی پہنچ گئے ہیں بارہ رنوں پہ فل ٹاوس گین باجی اگر آپ کریں گے نتیجہ اور کھا میں آج دونوں بھگت نہ پڑے گا آسٹلی آئی ٹیم کو اور کوئی یہاں پہ بھکل بھی نہیں آسٹلی آئی ٹیم کے پاس یہ شوٹ کمال کائچ شور جست دس بالوں پہ ابھی بھی اکتالیس رن چاہیے بھرات کولی کو دیکھئے تین بالوں میں بارہ رن بنا کر رہے ہیں دس بالوں پہ اکتالیس رن کیا بھارت یہ ٹیم بنا پائے گی کیا کار نامہ کر پائے گی جی ہاں چوتے اور کی تیسری وال مسل مارس تیار ہیں تیسری وال کریں گے برات کولی سامنے تیار ہے ایک بار پھر سے فل ٹا بول کو بھیجا ہے لونگ آپ کے اوپر سے برات کولی نے پریک اور چھکا جڑکے اس مقابلے میں پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کی باپسی کھرا دی ہے اب کہیں نہ کہیں مقابلہ دیرے دیرے بھارت کے پکچ میں جھکتا نجر آ رہا ہے لیکن ابھی بھی نو والوں میں 35 رنج آئیے آسان نہیں ہوگا لیکن یہ شورٹ دیکھیں برات کولی کا کتنا قابل تاریف یہ لیجئے بہترین بل باجی قابل تاریف بل باجی یہ تو چوتہ اوبر چل رہا ہے تین وال ابھی بھی پل پل میں مقابل بدل جاتے ہیں اور یہ پہ تو سنگرز پوری طریقے سے ہو رہا ہے ویرات کولی چار والوں پہ 18 رن بنا کے پوری طریقے سے بھارت یہ ٹیم کو گیم میں بنائے رکھے ہیں یہ چھکا درس آتا ہے اس بل باجی قابلیت کو ویرات کولی ون مین آرمی آج چیزنگ ماسٹر انہیں کیوں کہا جاتا ہے آج انہوں نے ثابت کیا ہے اور ثابت کر رہے ہیں اور یہاں پہ اب بہت جھدہ کونٹر اڈکسن ہوگا کی مینوبدہ میچ کسے ملنا چاہئے کیونکہ ساری بل باج نے کمال کیا ہے لیکن رنکو سنگ کو کوئی بھول نہیں سکتا کپتان بولر کے پاس آئے ہیں لیکن کپتان کو سویم سوچنا چاہئے جب یہ اوبر کر رہے تھے تب ان کے اوبر میں بہت جیدہ رن آئے تھے لیکن یہاں کپتان ہے تو بچی تو کرنی پڑے گی چیان آٹھ والوں پہ 29 رنچ آئیے بھارتی ہے ٹیم کو ورات کولی 24 پہ پہ پہنچ گئے ہیں انتم بال کھیلیں گے پہلی بال پہ ورات کولی بیٹ ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا اس سوبر میں اور لوڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور ایک اور چھکا جڑکے بھارتی ہے ٹیم نے سور رن پورے کلی ہیں اس مقابلے میں اور اب مجبوطی کے ساتھ نجاراتی ہوئی اور اگر اسی طریقے سے ورات والے باجی کرتے رہے تو مقابلہ نچتی بارتی ٹیم جیت جائے گی اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک وار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جیہا یہ مقابلہ اتنا رومان چک ہوگا جیہا جو لوگ بھی ہم سے لگتار بات کرتے کمنٹ کرتے ہیں ہم ان سب کے ریف لائک کرتے ہیں تو لائک سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور لائک تو آپ کا عدی کار ہے اور انتیم بول کریں گے چوتھے کولی کیا کریں گے سنگل لیں چوک لگ چھک لگ یہ لیجئے یہ تو چھک جردیا ہے اب تو بہت جیادہ آسان ہو گیا ہے مقابلہ بھارتی ٹیم کے لئے انتیم کے اوبر میں چاہیے رہیں گے ماتر سترہ رن اور کیا کمال کی بلے باجی کری بھارتی ٹیم کے سیور بیروں نے سیور نے مجھا آگیا اس مقابلے کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ مقابلے میں ٹوشٹ ہے گلین میکس بیل کو لے کے آئے ہے کپتان آسٹلی آئی ٹیم کے کیا یہ کچھ کر پائیں گے رائٹ آم فنگر اس پر نہیں لیکن کیا یہ کچھ کر سکتے ہیں کیا کوئی نیا یہاں پہ چیز دیکھنے کو ملے گی کیا مقابلے میں بھارتی ٹیم جیت آسل کرے گی یا پھر آشتری یا کچھ ایسا کرے گی جو کسی نے سوچا نہیں ہوگا ہنتے موبر میں چاہیے سترہ رن بھارتی ٹیم کا سکور ایک چوٹ چاہیے پہلی وال ریوار سویپ کے ساتھ شوکے کے ساتھ کری رنگ نے اور یہ لیجئے یہاں پہ کوئی بھی پہترہ کام نہیں آرہا ہے آسٹری آئی ٹیم کا اس مقابلے میں آج پوری طریقے سے بھارتی ٹیم نے ڈومیننٹ کیا ہے اس مقابلے میں چھ پہ کہیں بھی لگا نہیں کہ بھارتی ٹیم پچھڑ رہی ہے حالانکہ دو وکیٹ جرور گر گئے تھے بیچ میں لیکن اس کے باوجود بھارتی ٹیم نے چھ انداز میں بلے باجی کری ہے آج میں کائل ہو گیا ہوں بھارتی ٹیم کی بلے باجی سے جس انداز میں کھیلے ہیں آج کا یہ مقابلہ جتنی تاریف آپ کریں گے اتنی کم ہے گلین میکس ویل کو وکیٹ چاہیے وینا وکیٹ لیے ہیں اور سارے فیلڈر کو سرکر کے اندر بلا لیے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سنگل بھی دینا نہیں چاہتے لیکن بھارتی بلے بات سنگل لگانا بھی نہیں چاہتے پھر یہ لیجے رنکو کے بلے سے بہت بڑا پر بول جائے گی در سک دیر گھ میں دیکھیں اب تو عادت سی ہو گئی ہے اس مقابلے میں چھکے چوکے دیکھنے کی رنکو سنگھ نے آج کمال کر دیا ہے آج ایک سوال رہے گا چاہیے اب بھارتی ہے ٹیم کو چھیا چار بالوں میں سات رن چاہیے لیکن میں آپ سبی سے انرود کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک جرور کر دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں چار بالوں میں سات رن کی آبست سکتا چھیا بھارتی کریں گے یہ ولے باشی الگ لیبل کی بھارتی ہے ٹیم کی اور اب دیرے دیرے یہ مقابلہ بھارتی ٹیم کے لئے بہت جہدہ آسان ہو گیا ہے کپتان آئے ہیں تیسری بال پر بات کرنے کے لئے گلین میکس بیل سے لیکن اب بہت دیری ہو گئی میں سمجھتا ہوں کیونکہ تین والوں میں اب تین رن چاہیے یہاں پہ اگر دو وکیٹ چٹکا دیتے ہیں تب ہی کوئی موقع بنے گا آسٹلیا ای ٹیم کو نہیں تو بھارتی ای ٹیم بڑے آسانی سے مقابلہ اپنے نام کرے گی جہاں گلین میکس ویل چوتھی بال کیلئے کمال کی بھل باجی کری چوتھی وال کریں گلین میکس سامنے رنکو سنگ موقع ہے اور یہ لیجئے بڑے شوٹ کے ساتھ اس مقابلے کو کریں گے سما اب تو رنکو سنگ اپنے پچاس رن بھی پورے کریں گے اب تو نچت ہو گیا کہ اس مقابلے میں رنکو سنگ کو میندہ میچ ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کسی دینا چاہیں گے اور اس چھکے کے ساتھ بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے تین رنوں سے دوستو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے جائن